ہیلو ایوریون تو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے لیمن ٹارٹ کی کلاثنگ پہ کہ وہ کیسا برینڈ ہے ریزنیبل ہے بھی یا نہیں اور بہت سی دفعہ ہم یوں ڈڑ رہے ہوتے ہیں کہ جب آن لائن کپڑے ہم نے کہیں سے منگوانے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہ باغس ہوتی ہیں ویب سائٹس اور وہ کپڑے بلکل خراب بیجتے ہیں تو آج ہم بات کر لیں گے لیمن ٹارٹ پہ جو کہ بہت ہی فیمس ہوا ہوئے اور مجھے انسٹا پہ بہ بہت سارے میسٹیز آ رہے تھے کہ آپ بھی آپ لیز ہمیں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں اور یہ کیسے کپڑے بیجتا ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گے کیسے کپڑے میں نے منگوائے تھے اور کیسے کپڑے آئے ہیں اور یہ کتنا ریزنیبل ہے جس کی کوئی بھی برانچ نہیں ہے لیکن یہ صرف اور صرف آن لائن کپڑے بیجتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریویوز اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا منگوائیا اور انہوں نے کیا بھیجا تو یہ ہیں جی لیمن ٹارٹ کے کپ� جو کہ میں نے آرڈر کروائے اور اب اس کی ایک ایک چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا ٹیگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیمن ٹارٹ کا ٹیگ آ گیا ہمارے پاس اس کے بعد یہ اس کا یہ تھوڑا سا فلورل بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ فل لیندھ ہے اس کے کیا تھا کہ سلیوز جو ہیں یوں ہیں اور یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں یہ یہاں پر فلورل ہے یہاں پر اس کا جو نیک ہے اور یہ پیچھے سے بھی اس طرح سے فلورل ہے آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے منگوائیا کیا تھا اور یہ کتنے کا تھا تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیمن ٹارٹ کے کپڑے ہیں وہ ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے ٹو تھاؤزن کا ہی آرڈر کروایا تھا اور یہاں پر میں اسے پہن چکی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے فلورل بنا ہوا ہے فل لینٹھ ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں اور سٹاف جو ہے وہ کارٹن میں ہے وہ منشن کیا ہوتا ہے کہ کون سا سٹاف ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹو تھاؤزن کا آیا ہے اور یہ کیسا ہے اسے میں تین دفعہ دھو چکی ہوں اور اس کے جو ہے کوالٹی خراب نہیں ہوئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہ بلکل ویسا ہی ہے اور میں ٹین میں سے اسے کتنے نمبر دوں گی تو میں اسے ٹین میں سے ایٹ مارکس دوں گی کیونکہ جو میں نے آرڈر کروایا تھا ڈیزائن تو بلکل یہی تھا یہی سٹائل تھا یہی سلیوز تھے یہی فلورل بنا ہوا تھا یہی نیک تھی سب کچھ یہی تھا لیکن بات کے آ جاتی ہے کہ وہ سٹاف بہت زیادہ الیکنٹ تھا اور وہ تو دیکھ کے میں پاگل ہو رہی تھی کہ اتنا مزے کا سٹاف وہ بلکل کوئن ڈریس لگ رہا تھا لیکن تھوڑا بہت دیکھیں پرائیس بھی اس طرح سے ہے ٹو تھاؤزن ہے تو اسی لیے پھر وہ کپڑے کی کوالٹی اور اس چیز میں وہ تھوڑا ہیرہ پھری کر لیتے ہیں باقی جو ہے بلکل ٹھیک آئے ہیں کپڑے اور مجھے یہ ریسیو ہو گیا تھا ٹین ڈیز میں ویدن ٹین ڈیز کیونکہ وہ سلائی کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے ڈیلیوری چارجز بھی تھے آئی ٹینک کوئی ٹو ہنڈرڈ ڈیلیوری چارجز بھی تھے تو یہ مجھے ٹو تھاؤزن میں ہی پڑا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اپنا شاک پورا چاہتے ہیں فل لینڈ ڈریس کا اور ٹو لینڈ تو پھر آپ یہ خرید سکتے ہیں اور کلر میں نے جیسا مگوایا تھا ویسا ہی آیا ہے سو آئی ام فلی سیٹسفائیڈ بس تھوڑی بات رہ جاتی ہے تو وہ آ جاتی ہے کہ یہ اس کا جو کپڑا ہے وہ نہیں ہے وہ کوالٹی نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی اور آپ کپڑے مگوا لیتے ہیں وہ کسی اور کلر میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کلر میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو لیکن جو میں نے یہاں پر مگوایا ایک تو تھا بھی کورٹن میں تو اس لیے میں تھوڑا سیٹسفائیڈ ہوں لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی ریشمی یا کوئی کتان ٹائپ مگوا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو وہ زیادہ اچھا نہ لگے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی وہ کوئی بکواس سے چیز بھیج دیں گے کئی ویب سائٹس پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز تپڑی لگانے کے بھی قابل نہیں ہوتی اور وہ اس طرح سے کپڑے بھیج دیتے ہیں لیکن یہاں پر میں فولی سیٹسفائیڈ ہوں میں آرام سے اسے پہن لیتی ہوں اور یہ اچھا لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی اور چیز کے ریویوز چاہیے ہوں تو مجھے کامٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ